جی سجنو یہ ٹرانسمیشن آپ کے خدمت میں دھمال ایف ایم نائنٹی فور کے لائف سٹوڈی سے پیش کی جاری ہے ہم مجھے کہتے ہیں اجاز احمد اور جناب اس پروگرام کا نام ہے جناب پاپڑے کنارے پا اور جناب ہم کال ملا رہے ہیں اگلی جو کال ہے یہ جو صاحب ہیں ان کے جناب دی اسلام علیکم خلیل صاحب بات کر رہے ہیں جی خلیل بات کر رہوں کیسے مزاج ہیں آپ کی دعا ہے اچھا 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 وہ سر ایک آپ کے دوست نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا ہمارے دوست نے آپ کو نمبر دیا تھا جی ہاں آپ کے دوست نے نمبر دیا تھا تو وہ اصل میں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو انسان ہے وہی انسان کے کام آیا کرتے ہیں بالکل جی یہ تو متقاضہ ہے زندگی کا انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں جی 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 تو بس یہ جو کام ہوتا ہے نا انسان نے جب انسان کے کام آنا ہوتا ہے تو اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی ایسا ہی ہے نا جی جس طرح موت کا وقت مقرم نہیں ہے جی 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 تو ایسی طرح انسان کے جو بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی وقت متین نہیں ہے جی جی بالکل اس طرح سے اصل میں میرے چھوٹے بھائی کی جی شادی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی 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 اور ہمارا یہ جناب پرسوں انشاءاللہ بارات لے کر ہم روانہ ہوں گے ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تو بات یہ ہے جی جو ہمارا گھر ہے نا جی اس کے بلکل سامنے ایک گھٹر ہے آپ کے گھر کے سامنے جی سب کے گھر کے سامنے گٹ رہا ہوتا ہے جی جی اسی طرح سے ہمارے گھر کے سامنے گٹ رہا ہے جی 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 اس میں سے پانی ابل ابل آ رہا ہے جی پانی بلبلے لے رہا ہے جی بلبلے لے رہا ہے پانی دا بلبلہ جس طرح سے نہیں ہوتا ہے تھا جی ہاں ہاں وہی بلبلے بہت کثیر تعداد میں جو ہے وہ جمع غفیر کے چکر میں باہر نکل رہے ہیں جی یعنی کسرت سے ہیں کسرت سے کسرت سے تو بات یہ ہے کہ جناب آبے بے کابو جو ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے پھیلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری گھلی ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والی صبح تک وہ جو ہے جوہرے جوہرے جوہرہ ہوتا ہے نا جوہر جوہرے کسیر کا جو ہے وہ سامہ پیدا کرنے لگ جائے گی بہت بڑی مشکل آپ کو مستقبل کریم میں آن پڑھنے والی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے اہل و ایال جو ہیں وہ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں جی جی آپ کے جو عزیز و اکارت کے اہل و ایال تشریف لا رہے ہیں جی وہ جو ہیں وہ کسی بھی اندیکھی مسئبت کے میں نہ گھر جائیں ہاں یہ نہ کہا نہیں تو اس میں اب یہ جو ہے کہ آپ کے دوست نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں ایک زندہ دل انسان ہیں جی بس دوستوں میں یہی مشہور ہیں جی 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 اور آپ بڑے ہی بڑے آدمی ہیں اور آپ کا دانائی کی دنیا میں بہت بڑا قد ہے آبا یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی آپ میں اس قابل ہوں جا ہاں جی اور اس قابل ہے ارے نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اصل میں بات یہ ہے کہ اب میں آہستہ آہستہ کوششیں خاص کرتا ہوں کہ میں اصل گفتگو کی طرف آ جاؤں چلے آپ اصل گفتگو کی طرف آئیں ممبہ بیان کریں جی ممبہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارے گھر کے سامنے جو گٹر ہے جو گٹرے بے کرا ہے جو گٹرے بے کرا ہے گٹرے بے کابو ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس جیسے کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے واہ واہ کیا خوب کہا تو اسی طرح سے گٹر کو دیکھ کر ہمارے جو بایو میں دائیں طرف کا جو گٹر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ گٹر نے گٹر کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیا ہے یعنی اس کی بے کرا رہی واضح ہو رہی ہے اس کا وہ پرجوش انداز میں جو ہے وہ پھٹ پھٹ جا رہا ہے ماشاءاللہ ہاں جی تو اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ گٹر کھولنے کے بڑے ماہر آدمی ہیں کیا سنا ہے آپ سے ہمارے بارے میں یہی کہ ہم آپ نے یہ آتے ہیں یہ سنبیٹھے ہمارے بارے میں کہ ہم وہ جو گٹر کھولنے کے ماہر ہیں جی یعنی ہم خود خلی کو زمان نوازازہ خلی کو زمان خان گٹر کھولنے کے ماہر ہیں بہت احمد کی مفاہم ہے وہ جس نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا اور بہت ناکس عقل رکھتے ہیں آپ جو اتنی گفتو کے بعد یہ جانچ نہیں سکے گے خلی کو زمان خان کیا چیز ہیں اچھا خلی کو زمان صاحب محترم میں اچھا آپ کے بارے میں اس شخص نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی جو آپ کی خراب ہوگا جی اس شخص کا اس شخص کا حافظہ اٹلا گیا ہوگا جی اس شخص کی طبیعت ناکہ ہوگی جس نے ہمارے بارے میں یہ مغالطہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا اصل میں موصوف نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں جو گٹرے متاثرہ ہوتا ہے اس کے ڈھکن پہ کھڑے ہو کر اور بھئی گٹرے متاثرہ نہیں یہاں تو اگٹارے متاثرہ ہو گئے اچھا اصل میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نکرے خاص پہن کر جب چپکی لگاتے ہیں گٹرے خاص کے اندر تو آپ جو ہے ایک منٹ میں اپنے پاؤں کا اور انگلی کا استعمال کر کے ڈککہ ای الجن نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں بھئی بہت احمق لوگ ہیں آپ لسانی آپ کو اتنا اچھا سمجھنے والا انسان گٹروں میں کھو گے گا بھئی مجھے بتا باویلا ہو گیا ہے تو اصل میں مجھے لگا کہ وہ آپ جو ہیں مجھے اصل میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو دل ہے بھئی آپ کو غلط بتایا گیا نہ تھا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں کتنی دیر میں ہمارا جو گٹرے بے کابو ہے اس پر کابو پا لیں گے آپ کا گٹرے بے کابو تو کابو میں پاس سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ مجھے آتا ہی نہیں لیکن آپ کی زبان بے کابو کو میں بڑی اچھی طرح نجام ڈالنوں گا اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہم سے اس کا جو اجرت ہے وہ کیا لے گے ہم سے اس کی گٹر کھولنے کی اجرت جو ہوتی ہے ہم آپ کا آپ کا سکتا ہی ہمیں کیا لیں گے آپ آپ کی جان چاہیے ہمیں جان چاہیے جی نہیں نہیں ہم پہلے ہی کسی کی جان ہیں تو اس لیے ہم اپنی جان آپ کو نہیں دے سکتے آپ بتائیں کہ آپ کا جو بانس ہوتا ہے اور آپ کی جو تار ہوتی ہے اور بالٹی ہوتی ہے وہ آپ کس طرح سے آئیں گے یا کسی سواریے خاص پر آپ کو لائے جائے مسٹر بھنگی مجھے بھنگی کہنے والے مجھے بھنگی پہنے والے چھوٹی نیکر پہنے کے ساری ساری پان کی گلیوں میں پھرنے والے احمد لوگ ہوں تم اچھا نوابوں سے بچکولازوں کو تنگ کرتے رات کے وقت بھوم کر کے اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جو ہیں کتنی دیر میں وہ گٹر جو ہے وہ گٹرے بے کابو پر کابو پا لیں گے یہ بتائیں ہم گٹرے بے کابو پر کابو نہیں پانے کی سکت رکھتے ہم آپ کے زبانے بے کابو سے نگاب چاہتے ہیں خدا رہا آپ کو ماف کر دو بھائی اچھا یہ بات ہے ہم اپنے اتنی تظلیل پر باست نہیں کر سکتے واہ ادری ادری تظلیل تری ہونڈے اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ یہ آپ کو اہم کہانا الفاظ استعمال کر رہے ہیں بے تقل لفانہ طریقے سے آپ ہم کو تضلیل کی جملے آپ اپنی زبان پر گویا ہوئے ہیں اچھا 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 میری بات سنیئے اچھا گٹار کی جو بات ہے گٹار متاثرہ آپ کے گھر کے سامنے گٹار متاثرہ نہیں گٹرے گٹرے متاثرہ گٹرے ایک ہوتا آپ کے تین چار ہیں اس لئے گٹار متاثرہ ہو گٹار متاثرہ آپ کی اردو کتنی سکیل قسم کی ہے انتہائی دقیق اور سکیل قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں میں اس بات سے مجھے اندازہ ہو گئے مجھے معاف کیجئے گا معذرت کے لئے میں کیوں معاف گھر سے پکڑ کر گٹرے بے کابو کے پاس لا کر بان دینا ہے لیکن آپ گٹرے بے کابو کی بو سے نہیں مریں گے وہ آپ کی بو سے رکھ جائے گا ماشاء اللہ آپ بہت مہربانی آپ کی بہت نوازش ہے آپ بہت واہیات قسم کے لوگ لگ بس جی کوئی ایسی بات نہیں آپ بہت نالائک کسی گفت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شیر و عدب کی بات کر سکتے تھے آپ شیر و عدب کی بات کیے دیتے ہیں آپ سے ہم کہ گٹرے بے کابو میرے گھر کے آگے روا دوا ہے چاچا جی میں چاچا نہیں ہوں تو کیا ہو تم میں نواب ہفتہ کے دور میں میری بات ہو رہی ہے خلیق زمان گٹر کھولنے والے سے تم گٹر ساف کرنے والے ہو تم گٹرالو قسم کے آدمی ہو گٹرالو جی ہاں آپ گٹر ساف کرتے ہیں آپ نالیا ساف کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے روک سکتا ہوں آپ روک سکتے ہیں آپ فشار کو بھی روک سکتے ہیں آپ گٹر کو بھی روک سکتے ہیں کیا کر لوگے کیا کر لوگے کیا کر لوگے وہ مجھے پتا ہے پہلی آپ بہت بتمیز آدمی مجھے بتمیز کر رہے ہاں وہ بھی گٹر گھولتے تھے کتنے لوگوں کے زمانہ کدیم میں اس کا مطلب ہے گٹر کھولنے ان کو پیسے نہیں ملے ہوں گے ملے 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 اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ آپ کے پرخوں کا بھی کام جو ہے وہ گٹر خلاصی تھا آپ اپنی پرمپرہ نبھا رہے ہیں اور آپ نے اس پیشے کو نہیں چھوڑا تمہارے سپرخ لگتے ہیں مجھے گٹر صاف کرنے والے اور تمہیں آج گٹر صاف کرنے میں کباب نحسوس ہو رہی ہے اور تم لے پڑے نواب جادوں سے گٹر صاف کروانے کام بتمیز قسم کے انسان لگ تم بھی لگ رہے مجھے بتمیز قسم انسان گٹر لوں چکر میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ جلدی آگے گٹر صاف کرو اور میری کہیں مشکی نہیں بندی ہوئی میں بھی ریپ ڈیز مار دیتا ہوتا ہوں اچھا بھائی مجھے مجھے مار بار گٹر کی مار کر رہا ہوں میرے میرے چار شو پھل گئی رہی اچھا ماف کر دیجی گا حضور ماف کر دیجی گا حضور ماف کر دیجی گا گستاخی کرنے والا اجاز احمد ہوں دھمال ایف 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 جناب آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شگلے ناشگفتہ کیا گیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھرم کیا مطلب کہ ہم شاہی لباس پہن کر آتے اتنے غلیز اور لبڑے ہوئے مزاج پہ ہم آپ کیا کہیں آ میں جی نہیں آ رہی آ رہی رہی آپ کا تینک یو اور اب جناب آپ اپنی خاص لینگویج میں کہہ دیں کہ جناب پاپڑ کرا رہے پہلی ہوتے ہیں ہماری زبان پہلی بڑی کرا رہی ہوتی ہے ہم جو گئے باہر کسی بستی ہیں ہم جو گئے باہر کسی بستی میں تو دیکھے وہاں چگیاں اور چارے ہم جو گئے باہر کسی بستی میں اور دیکھے وہاں چگیاں اور چارے ایک ریڈی پہ ایک دھیلے پہ ایک آدم آ رہا تھا اور اونچی آواز میں کہہ رہا تھا پاپڑ کرارے آرے آرے تھنک یو تھنک یو جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے تھنک یو ایمیز آداب 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 بس کر مریں